دوستوں آج کل ہر انسان کے ہاتھوں میں سمارٹ فون آ چکا ہے ہر کوئی اپنے فون میں بہت سارے ڈیٹا کو اسٹور رکھتا ہے اور اسے سیف رکھنے کے لیے اپنے فون میں پین یا پیٹرن ڈاک پین لگا دیں لیکن بدلتے وقت کے حساب سے سمارٹ فون کے فنگر پرنٹ کا سیکریٹی آپشن آگیا ہے آج کل ہر سمارٹ فون میں کے حساب سے فنگر پرنٹ لوگ دیا گیا ہے جس سے وہی انسان کھول سکتا ہے جس کا فنگر پرنٹ سیف ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے اگر کسی کا دیت ہو جائے یا مرنے کے بعد اس سمارٹ فون سے میں انسان کے فنگر پرنٹ کو سے لوگ کیسے کھول سکتے ہیں آئیے اس کوشن کا انسر تلاشتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید شاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹائمز ویڈ زین ویڈ آج میں آپ سے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں ہماری ویڈیو کا جو ٹاپکس ہے ہاو لانگ آفٹر پرسنس دیت ڈو فنگر پرنٹس ڈسیکپئر انسان کی موت کتنی دیر بعد فنگر پرنٹس ختم ہو جاتی ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی دو ریزن ہے کسی بھی انسان کی موت کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کا جو ٹیسو ہوتا ہے میں زیادہ چینجنگ نہیں ہوتی ہے بہت ہی کم وقت گزرنے کے صورت میں شاید فون کھل جائے تاہم اس کے بعد فنگر پرنٹ تو لیے جا سکتے ہیں لیکن موبائل کو نہیں کھل سکتے ہیں کیونکہ موت کے ساتھ ہی فنگر میں الیکٹریکل چارج ختم ہو جاتا ہے دورانے خون رکنے سے جسم میں زندگی کی صورت میں دورانے والا الیکٹریکل چارج باقی نہیں رہتا جبکہ موبائل فون صرف فنگر سے نہیں کھلتا بلکہ فنگر میں جاری الیکٹریکل چارج کو بھی فیل کرتا ہے دوسرا یہ کہ وارٹر کی کمی سے فنگر پرنٹ شرک کر جاتے ہیں اس لئے یہ بات کریکٹ ہے جیسے ہی کسی انسان کی موت واقع ہونے کے بعد فنگر موبائل پر رکھنے کے باوجود نہیں کھلے گا موت کے فوراں بعد جسم میں ہونے والے چینجنگ کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹس قابل اعتماد نہیں رہتے موت کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹ میں سم چینجنگ نظر آتی ہے مرنے کے بعد جلد میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے جس سے فنگر بھی ڈرائی ہونے لگتا ہے اس صورت میں فنگر کو کچھ وقت کے لیے وارٹر میں دھگویا جا سکتا ہے وارٹر سے اسکین کیا ہوگا سوفٹ ہو کر کچھ وقت کے لیے اصل حالت کے قریب آتی ہے تو یہ فنگر پرنٹ پرانی کمپیٹر فائل یا کو کھولنے میں کسی حد تک مدد دے سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار کابیان بھی مل جائے اس کا دارومدار اس بات پر ہے کہ فنگر پرنٹ دیت کے بعد کتنی جلدی لیے گئے ہیں فنگر کی لائنز کو اصل حالت کے قریب تری لانے کے لیے سیلکون پٹی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جسم میں گلنے سرنے کا عمل شروع ہونے کے بعد کئی سٹیج آتے ہیں ایک دم تو جسم گل کر خراب نہیں ہو جاتا سب سے پہلے اس میں سختی بیدا ہوتی ہے سختی سے فنگر پرنٹ لینے میں دشواری بیدا ہوتی ہے تھری فورٹ کیسز میں اس سختی کو اگارہ دن کے اندر اندر ہنڈر پرسنٹ درست حالت میں لائے جا سکتا ہے یعنی اگارہ دن تک فنگر پرنٹس ہنڈر پرسنٹ قابل اعتبار اور قابل اعمال رہتے ہیں بہت زیادہ گلنے کے بوجود بھی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ دارہ دنوں میں لائے جانے والے فنگر پرنٹس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قیامات ورسیز تھری فورٹ میں کلیر نہیں فرمایا ہے کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں پر کھٹا نہیں کر سکیں گے کیوں نہیں جبکہ ہمیں اس پر خدرت ہے اس کی انگلیوں کے ٹپس کو پورے پورے ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے یہ سورہ قیامات کی ورسیز تھری اور فورٹ میں کلیر لی اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا اور اس بیس پر اٹھارہ سو سال کے بعد سائنٹسٹ نے بتا لگایا کہ سنگر کے ٹپس سے ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ان ڈیٹیلز اور موبائلز کی کوائلٹی اور سکینرز کی کوائلٹی کے بارے میں جس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے آپ ٹیکل سکینرز آج کل جو لیٹسٹ سکینرز جو دو رہے ہیں ہوائی سیمسنگ ایپلز میں آلٹرہ سونک سکینرز جو کہ 3 ڈی کے بیس پر ہے اور یہ ہنڈیٹ پرسنٹ فنگرپنٹس قابل اعتماد ہے اوکے اللہ حافظ تھائنک یو اوکے的 ris桌 کنرز